اسلام علیکم ایوری وان کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ لوگوں نے لائی ہوں ایک نئی ڈیس جس کا نام ہے سپیشل چکن بمبئی بریانی یہ سے بنانا ہے بہت ہی آسان چٹ پٹی مسالے دار چکن بمبئی بریانی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں تو یہاں میں نے ڈیکچی میں آئل لے لیا ہے اور آئل کو ہم جو ہے میں نے چولے کی آنٹ پر تیز رکھی تھی آئل گرم ہو چکا ہے اب میں نے جو یہاں پر ہیں پانچ بڑی سائز کی پیاز لی ہیں جنہیں میں نے کٹ کر لیا ہے ہم اسے آئل میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے اور ہمیں اسے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور اس کا جو ہے وہ ایک اچھا سا کلر آجائے گا گولڈن براؤن چولے کی آس جو ہے وہ آپ لوگ میڈیم کر لیں تاکہ اس کا جو کلر ہے ایک اچھا سا کلر آجائے اور گولڈن براؤن ہو جائے تو یہاں دیکھیں ہماری جو پیاز ہے اس کا کلر چینج ہونے لگیا ہے گولڈن براؤن ہو رہی ہے اسے اچھی طرح سے جو ہے چلاتے رہیں گے تاکہ ساوی پیاز کا کلر ایک جیسا ہو جائے میں نے یہاں پہ اپنی چیکن اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیکن کو اچھی سے مکس کر لیں گے اور ابھی جو ہے ہمیں اس میں گارلک اور جنجر پیسٹ ایڈ کروں گی اور پھر جو ہے اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے تقریباً 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ کے ایڈ کریں گے تو گارلک پیسٹ ایڈ کر کے تو ہمیں اسے چی طرح سے مکس کرنا ہے اور چی طرح سے اس کو بھوننا ہے تاکہ چیکن کی ایک سمیل ہوتی ہے اور پانی ہوتا ہے وہ پانی سے اس کا ختم ہو جائے اور اس کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے بھن جائے گی تو یہاں جو ہے وہ میں اپنے سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر، ٹرمیرک پاوڈر، دھنیا پاوڈر اور باقی جو سب گھرم مسالہ ہیں وہ مکس اور اس کے ساتھ جو ہے میں یہ سپیشل بومبائی بریانی کا مسالہ ایڈ کروں گی تو آج پند رہی ہے سپیشل بومبائی بریانی تو ہماری چکن یہاں ہو گئی ہے اس میں اپنے سپائسیز ایڈ کریں گے یہ شان کا ہم اپنا مسالہ ایڈ کریں گے تو یہاں جو ہے میں نے پانچ میڈیم سائز کے ٹیماتے کی یہاں ہمارا مسالہ بھی بھونے گا ہے ساتھ ہی اس میں جو ٹیماتے ہیں وہ بھی ایڈ کر رہی بریانی ہے تو بریانی میں ٹیماتر زیادہ ایڈ کر رہی ہے تو یہاں ہمارے ٹیماتر سوکھ ہو چکے ہیں تو ہم اسے چی طرح سے بھونیں گے اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں اس میں پٹاٹو سے ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے دو پٹاٹو دیئے ہیں اگر آپ کے گھر میں شوق سے کھائے جاتے ہیں آلو بریانی میں تو آپ لوک ایڈ کر لیں ہمیں پٹاٹو کے لیے ٹیماتے ہیں تو ہم اسے چی طرح سمیت کر لیں گے اور اس میں آلو گلنے کے لیے ہلکی آنچ پر تھوڑا رہیں گے تو یہاں ہمیں چانبلوں کے لیے پانی رکھ رہی ہوں تو میں نے یہ پانی لے لیا ہے بری ڈیکچے میں اور اس میں میں اڈ کر لیا ہے چانبل ، وہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھ دیئے تھے نمہ کے ساتھ زیرہ ایڈ کریں گے اور یہ بدیاں پھول اور تھوڑا سا آئل بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور جب تک یہ بائل ہوگا پھر اس میں ہم رائس ایڈ کریں گے تو یہاں پر جو ہے پانی اُبل دیا تھا میں نے اس میں اپنے رائس ایڈ کر دیا تو اب ہمیں ویٹ کرنا جب تک رائس کنی پہ نہیں آجاتے بہت سے بائل نہیں کرنا اسے کنی پہ رائس پہ رکھنا تو یہاں دیکھیں ہمارے رائس جو ہے وہ ہو چکے ہیں کنی پہ آگئے ہیں تو اس پر جو ہے وہ اپنا چولی کی آنچ بند کر دیں گے اور چامروں کو جو ہے وہ چھان لیں گے تو یہاں ہمارے رائس ہو گئے ہیں اب ہم پہ جانے کی تیر لگائیں گے سب سے تہلے ہم کورمے کی جو گریوی ہے اسے نیچے اچھی زرہ سے ڈیکچے میں پھلائیں گے اور ہم اس میں اپنے رائس ایڈ کریں گے سب رائس نہیں ایڈ کرنے تھوڑے رائس ایڈ کرنے تاکہ ہم دو تین جو ہے وہ تہ لگا سکیں یہ تہ والی بھی بریانی ہے تو اس لیے ہم اس میں تہ لگائیں گے پہلے ہم ایک لیئر بنائیں گے یہ ایک لیئر ہو گئی ہے اب میں اس میں کورما ایڈ کر رہی ہوں اسی طرح سے ہمیں ساری رائس کی تیر لگانی ہے میں نے تقریبا تین لیئر بنائی تھی تو یہاں دیکھیں میری لیئر ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس میں بریانی کا کلر ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں جو ہے وہ میں اس میں گرین منٹ میں نے دھو کے رکھا ہوا تھا پودینہ وہ میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں پودینے کی ایک الگ سے ہی اچھی سی خشبو آتی ہے جو بریانی میں کافی اچھی رکھتی ہے تو یہاں بریانی میں نے دمپے رکھ دیئے ہلکی آنچ پر اچھی سے کپڑے سے اس کو دھانک کر اور اس کو دھانک تو یہاں جو ہے ہماری بریانی کو دم لگ چکا ہے یہ دنکھیں میں نے ابھی دھٹن ہٹایا ہے اور کیسی مزیدار لذیذ جو ہے بریانی کی جو چکل ہے نظر آرہی ہے ایک اچھاں وال کھلاو اچھے سے ہے اور صحیح سے جو ہے دم لگ چکی ہے بریانی اور میں نے اسے مکس کر لیا ہے دیکھیں آپ لوگ بھی ضرور کرائے کیجئے گا دھوٹی مزیدار چکتکی اور زبردست بریانی بنیے اگر آپ کی گھر میں بھی بریانی چوک سے کھائی جاتی ہے تو ضرور کرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ کیسی بنی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ